سچ ساہس سروکار سچ 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 س کی گاؤں میں جسے گاؤں کا انجن جیون پوری طرح سے اسرست ہو گیا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے سمسیہ ہو رہی ہیں لوگوں کو سونے تک کی سمسیہ ہو گئی ہے وہ کہاں جائیں اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ دوسرے اوچھے علاقوں میں زا کے سرن لے رہے ہیں لائٹ بالکل بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے جسے لوگوں کو راتر میں کافی دکتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کھانے پینے کی سمسیہوں کو دیکھتے ہو گاؤں والے بہت پریشان ہیں اپنے کھت کھلیانوں میں جہاں کھلی فصال ڈوب گئی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ چند قدموں کی دوری پر رابطی نے بہرامپور کے گاؤں کو پوری طرح سے اپنے آگوش میں لے لیا ہے جس وقت سے بہت سی سمسیہوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں کے کسانوں کو وہاں کے نوازیوں کو ناؤں چل رہی ہیں ناؤں کے مادیم سے ایک چھتر سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر ان کو جانا پڑ رہا ہے پشاسن کی اور سے گورپور سے ہمارے ساماتہ تھا ہیمانشو سری واسٹوس پر جڑ چکے ہیں ہیمانشو رابطی ندی نے تباہی مچا رکھی ہے نیپال سے پانی چھوڑا گیا ہے اور سیکڑو گاؤں کی چپٹ میں ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری اور پشاسن کی طرف سے کیا مدد گرامیٹ چھتروں میں پہنچ پا رہی ہے جی بلکل بتا دیں کہ لگاتار ہو رہی بارس اور نیپال کے دوارہ چھوڑے گئے پانی سے رابطی جو ہے پرچند پہ ہے پوری طرح سے تباہی مچائی ہوئی ہے رابطی لگاتار اپنے دائرے کو بڑھا رہی ہے اور کئی گاؤں کو وہ پوری طرح سے نگل چکی ہے سو سے زیادہ گاؤں جو ہیں پربھاویت ہو چکے ہیں اور جلے کی بات کرے تو سہر سے بھی ٹھیک آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راج گھاٹ کا ایریا ہے اور یہاں پہ لوگ تہلتے تھے سام کو لیکن سام کی آرتی ہوتی تھی یہاں پہ لیکن آج یہاں پورا جہاں پہ لوگ گاڑیاں سے جاتے تھے آج وہاں تک پانی آ چکا ہے اور پوری طرح سے یہ ایریا بھی کٹ چکا ہے اور پوری طرح سے سہر کوئی بتائی تو پرساسن الیٹ ہے آج باروی تک جتنے بھی اسکول تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے چونکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی گھٹنا ہو سکتی در گھٹنا ہو سکتی تھی کیونکہ بار اس کا جو پانی ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے نیپال بھی اس میں پانی چھوڑا اگر نیپال دوبارہ پانی چھوڑتا ہے اگر واپس تو ایسے میں بھائیوہ روپ لے سکتا ہے رابطی کا پانی اور بار جو ہے کئی گھروں کو نگل جائے گا کئی گاؤں کو نگل جائے گا ہمانشو آپ اس سمیہ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ نے وہاں پہ کسانوں سے بھی بات کری ہوگی کسانوں کا کیا کہنا ہے وہاں کے نیواسیوں کا کیا کہنا ہے کہ ان کے کن سمسیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جی بالکل بتا دیں کہ ہم نے وہاں کے لوگوں سے بات کی چونکہ گاؤں میں رہنے والے کسان ہوتے ہیں یا پھر دیہاری مزدور ہوتے ہیں جو جاتے آتے ہیں اور کار کرتے ہیں روزگار کے لیے اپنے لیکن کسی بھی طرح کی ان کو کوئی بھی ادھکاری جو ہے ملنے نہیں آیا ہے کسی طرح کی کوئی سودھ نے لیا اینڈی آریف کی بات کرے تو اینڈی آریف کی کوئی بھی بورڈ نہیں ہے جس پہ وہ ڈونگی ناؤ جو لے کے جاتے ہیں اور اس پہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ کبھی بھی وہ پلٹ سکتی ہے ڈوب سکتی ہے لوگوں میں کافی خاصا آکروس ہے گاؤں کے لوگوں میں کہ پوری طرح سے کوئی بھی ساہتہ کرنے ہیں گرام پردھانوں کی بات کرے تو گرام پردھان بھی وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں تو ایسے میں کافی آکروس لوگوں میں بیکت ہے ہمانشو رابطی نے بہرامپور گاؤں کو پوری طرح سے آگوش میں لیا ہے بہرامپور کی ستی کیا ہے اس سمیں جی بالکل بتا دیں کہ جہاں ہم لوگ خبر کرتے تھے وہاں پوری طرح سے جہاں سے لوگ گاڑیوں سے آتے جاتے تھے اس جگہ پہ پوری طرح سے پانی آ چکا ہے لوگوں کو ڈونگی ناؤ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اور مہرونڈ پہ پوری طرح سے ایک تبدیل ہو گیا ہے بہرامپور اور پوری طرح سے وہ جس کی کٹ چکی ہے پوری طرح سے جلے سے الگ ہو چکا ہے لوگوں کو آنے جانے کے لیے ناؤ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے جو کی کافی خطرے کا ہے توکہ ادھکتر گہرائی کے ویجے سے کہیں بھی ڈوب سکتا ہے کوئی بھی گھٹنا درگھٹنا بس سکتی ہے لیکن NDRF کی کوئی بھی ٹیم نہیں وہاں پہ موجود ہے اور نہ ہی کسی طرح کی PSC کی کوئی ٹیم ہے جو کی پرساسن بیوستہ کرتا ہے لوگوں کو آنے جانے کے لیے تاکہ سرکشیت رہیں ہمانشو کتنے گاؤں آگوش میں آ چکے ہیں اس رابطی ندی کے بھیاوہ روپ سے جی بالکل آپ کو بتا دے تین دن کے اندر ہی سو سے زیادہ گاؤں کو جو ہے رابطی کا پانی لیل لیا ہے وہ پوری طرح سے جلمگن ہو چکے ہیں لوگوں کو گاؤں سے باہر نکلنے کے لیے جو ہے پوری طرح سے سیچات کیا گیا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ کہیں اپری اسطان پر جائیں اور اس جگہ سے دور جائیں کبھی بھی پانی آ سکتا ہے کیونکہ نیپال پانی چھوڑ رہا ہے ہمانشو اتنی بڑی سنکھیا میں گاؤں باہر کے پانی سے قبضے میں ہیں اور دوسرا پرشاسن ساسر پرشاسن کی طرف سے کیا مدد مل پا رہی ہے کیونکہ بہت بڑا چھت رہے جہاں پا جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو رسط کہاں تا پہنچا ہے ان کو کھانے پینے کیا ویسطہ ہے لائٹ کی وہاں پر کیا ویسطہ آپ کو دیکھنے کو مل لئی ہے لائٹ کی بیوستہ پوری طرح سے اندھکار میں ڈوب جاتا ہے دن میں تو لائٹ کے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ سوری کی روستی ہوتی ہے لیکن رات ہوتے ہی پوری طرح سے کینکلٹی کر جاتی ہے کسی طرح کا کوئی بھی لائٹ نہیں رہا تھا لوگوں کو اندھیرے میں ممبتی کے سہارے رات گجارنی پڑتی ہے اسی سے ان کو کام کرنا پڑتا ہے رسط کی بات کریں تو کسی طرح کا کوئی بھی راسن بار پرواری چھتر میں نہیں دیا جا رہا ہے اور جبکہ یہ یوگی سی ایم یوگی کا جو ہے گڑھ ہے اور ایسے میں یہاں کے لوگوں کو خاصہ سمجھ سامنا کرنا پڑا رہا ہے ڈی ایم کی بات پر تو ڈی ایم بھی موقع پر نہیں پہنچے ہیں آبدہ پرابندھن بھی موقع پر نہیں پہنچ رہا ہے لوگ کوئی بھی صدح نہیں لے رہا ہے ہمانشو یہ بڑی خبر آپ نے بتائیے کہ جلہ ادکاری خود موقع پر نہیں پہنچے ہیں اور ادکاری بھی موقع پر نہیں پہنچے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑی سمجھ سے آئے جبکہ یہ خود سی ایم یوگی یہاں سے سانسر رہ چکے ہیں اور گورکپور کی بات ہے یہ بلکل بتا دے جلہ ادکاری سے لے کہ کوئی بھی ادکاری سنگیان نہیں لے رہا ہے حالانکہ جلہ ادکاری نے پرستیتیاں بھوا ہونے پر اسکولوں کو بند کر دیا ہے بچوں کو آنے جانے پر روک لگ گئی ہے کسی طرح سے کوئی بھی بچہ اسکول نہیں جائے گا سارے اسکول کو جو باروی تک کے بند کر دیا گیا ہے لیکن آپ بات کریں جلہ ادکاری کی تو جلہ ادکاری بھی ستھل ہے پوری طرح سے پرساسن ستھل ہے کوئی بھی جل پولیس کی بات کر دیں یا انڈی آئرپ کی بات کر دیں پی ایسی کی بات کر دیں کسی طرح کی کوئی پرساسن کا آدمی موجود نہیں ہے کوئی ادکاری نہیں جا رہا ہے یہاں تک کہ گرام پردھانوں کی بات کریں تو وہ بھی جا کر کے سودھ نہیں لے رہا گاؤں میں چونکہ بارک رست چھت رہے کبھی بھی درگٹنا ہو سکتی ہے ایسے میں ناؤ کی بھی کوئی بیوستہ نہیں ہے رسط کی وہاں پہ پہ پہنچانے کا کوئی بھی کاری بھار نہیں کر رہا ہے جبکہ انڈی آئرپ جو ہے رسط بھی پہنچاتا ہے پوری طرح سے کاری کرتا ہے کوئی بھی سنسطہ اس میں کام نہیں کر رہی ہے جس سے گرامیڑوں میں خاصا آکروس ہے ہمانشو بہت ہی چنٹا کا وشہ ہے یہ کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سو سے زیادہ گاؤں پربھاویت ہیں اس سے اور جاہی سی بات ہے اتنے بڑا اس طرح پہ اگر وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے راپتی ندی سے تو انجی جن جیون بہت زیادہ دگدائی اور تکلیب میاں ہو گیا ہوگا وہاں پر پرشاہ سن کو بھی اس پہ اپنی انڈی آرپ کی ٹیم اور پرشاہ سنی طور پہ مدد دینی چاہیے تھی جو کی نہیں ملی ہے فیلال اس خبر پہ جڑنے کے لیے ہمانشو آپ کا بہت بہت دھنے باڑ جیسا آپ نے دیکھا کہ نیپال کے پانی نے راپتی ندی میں تباہی مچار دی ہے جس سے کہ وہاں کی سیکھڑوں گاؤں پانی کی چپیٹ میں آ گئے ہیں اور وہاں کی جن جیون آسد ورسد ہو چکا ہے فیلال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا افکاش اس کے بعد آپ سے پھر مخاطب ہوتے ہیں تب تک دیکھتے ہیں رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار